ہلو جائے بابا کی کیسے ہیں آپ سب لوگ تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے ابھی میرے سادھی کے ویڈیو آ رہے ہیں جو کہ ہم گاؤں میں گئے تھے سادھی میں تو بس وہ جائمال تک کا ویڈیو ہم نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا اور اب یہاں پر دلہن آ چکی ہے جائمال بھی ہو چکا ہے اور اب یہاں دھولا آ گیا ہے منڈپ کے نیچے جہاں پر مین سادھی ہوتی ہے تو مین سادھی تو منڈپ کے نیچے ہی ہوتی ہے تو جیسا کہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا کہ سادھی میں تو بہت ساری رسمیں ہوتی ہیں بہت سارا ٹائم لگتا ہے تو پورا دکھانا تو بہت مسکل ہو جاتا ہے کیونکہ بہت زیادہ بڑا ویڈیو ہو جاتا ہے تو بس وہی ہم آپ لوگوں کو سادھی کی مین مین رسمیں دکھائیں گے جیسے ہمارے یہاں ہوتی ہے اور ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے یہاں بھی ایسے ہوتی ہے تو اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر فیرے ہو رہے ہیں جو کہ سادھی میں سب سے زیادہ مین ہوتے ہیں تو یہاں پر دولا دولین کے فیرے ہو رہے ہیں تو بس وہی ہم آپ لوگوں کو مین مین چیزیں دکھائیں گے موسیقی موسیقی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دولین کے پیر میں بچھیا دبائی جا رہے ہیں بچھیا پہنائی جا رہے ہیں اور ہمارے دولین کے پیر میں بچھیا بھاوی پہناتی ہیں تو دولین کی بھاوی دولین کو بچھیا پہنا رہی ہیں موسیقی 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 تو ہاں پر ساری رس میں ہو گئی ہیں اور یہاں پر کلیوہ ہو رہا ہے اور کلیوہ میں ہمارے یہاں دولا اور دولین دونوں بیٹھتے ہیں اور دولے کے جو چھوٹے بھائی وین ہوتے ہیں وہ سب بیٹھتے ہیں تو وہی سب بیٹھے ہوئے ہیں کلیوہ ہو رہا ہے اور کلیوہ ہو جانے کے بعد یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بیدائی ہو رہی ہے اور بیدائی میں ہمارے یہاں لڑکی کو دولین جو ہوتی ہے اس کو اس کے ماما گود میں اٹھا کر گاڑی تک لے جاتے ہیں تو بس وہی دلہن کی بیدائی ہو رہی ہے ماما لے جا رہی ہے گاڑی تک جب کبھی بھی کسی کی ہم بیدائی دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی اپنی بیٹیا کی سادھی والی بیدائی یاد آ جاتی ہے اور من ایک دم سے بھاری ہو جاتا ہے تو بس وہی ہے کہ سادھی ہو گئی ہے بیدائی ہو گئی ہے اور دلہن گھر پہ آ چکی ہے تو دلہن گھر پہ آ گئی تھی اور بہتی زیادہ اچھا ماحول تھا بہت اچھا لگ رہا تھا گھر میں ایک دم سے چاروں طرف خوشیاں تھی تو بس وہی دوسرے دن پھر ہم لوگوں کے یہاں سب سے پہلے دلہن کو لے کے دولہ دلہن کو لے کے مندر جاتے ہیں جو ہمارے انکل دیوی کا مندر ہے میرے بگل میں میرا بھتیجہ بیٹھا ہے جس کی سادھی ہوئی ہے اور پیچھے بھاوی جی بیٹھی ہے اور بہو بیٹھی ہے اور بہن بیٹھی ہے بس وہی ہم لوگ دلہن کو لے کے مندر آئے ہیں اور یہاں پر ہمارے یہ پرمپرا بہت صدیوں سے بہت پرانی چلی آ رہی ہے کہ سادھی سے سادھی ہو کے آتی ہے تو سب سے پہلے دلہن کو یہیں پر لاتے ہیں یہ ہی ہماری کل دیوی ہیں درسن کرانے کے لیے اس کے بعد پھر کوئی رسم شروع ہوتی ہے موسیقی موسیقی اور یہاں پر سال میں ایک بہت بڑا میلا بھی لگتا ہے تو پہلے ہم لوگ آتے تھے یہاں پر میلا بغیرہ دیکھنے کے لیے موسیقی 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 ہمارے یہاں پھر اگلے دن بہو کی مو دکھائی ہوئی ہے اور مو دکھائی میں بلوہ ہوتا ہے تو گاؤں کی ساری عورتیں اکھٹی ہوتی ہیں گانا بجانا ہوتا ہے وہی ہم تھوڑا سا گانا بجانا آپ لوگوں کو سنا رہے تھے تو بہت ساری عورتیں آتی ہیں اور اکھٹی ہوتی ہیں تو وہی مو دکھائی والا بلوہ ہوتا تھا تو بلوہ ہو چکا ہے سارے لوگ جا چکے ہیں اب ہم سارے لوگ جو گھر کے ہیں وہ مو دکھائی کر رہے ہیں تو اور پھر بہو بھی ہمارے یہاں پیر چھوٹی ہے ہم لوگ بہو کی مو دکھائی کر رہے ہیں اور مو دکھائی کر کے بہو کو گفت دے رہے ہیں کیونکہ نئی بہو ہے تو ایسے خالی خالی تو دیکھیں گے نہیں تو بس ہم نے بہو کو مو دکھائی میں پائل دی ہے اور ہماری ماتا جی جو ہے تو انہوں نے بہو کو گڑے سلچمی چاندی کے گڑے سلچمی دیئے ہیں مو دکھائی میں اور یہ کورسی پہ ہماری چھوٹی بھاوی بیٹھی ہیں انہوں نے بھی پائل دی ہے اور ایک پرس دیا ہے تو بس وہی یہاں پر مو دکھائی کا کارکرم چل رہا ہے گوڈ مورننگ جائے بابا کی کیسے ہیں آپ سب لوگ تو ہم سادھی کر کے آگئی ہیں اپنے گھر اور سادھی ہمارے گاؤں والے گھر میں تھی تو ہم گاؤں میں تھے دن سے اور اب ہم آگئی ہیں اپنے یہ دوسرے والے گھر پہ جہاں سے اکثر آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ویڈیو بناتے ہیں تو بہت دن بعد ہم آئے ہیں یہاں پر اتنے دن تک ہم گاؤں میں ہی رہے بیچ میں تھوڑا کبھی مارکیٹ بغیرہ آئے تو آتے جاتے بنے رہے لیکن اس میں کوئی ویڈیو بنانے کا ٹائم ہی نہیں بلکل ملا مطلب ہی نہیں بنتا تھا کیونکہ سادھی میں آپ لوگ کو تو پتہ ہی ہے کام ہوتے ہیں بہت زیادہ بھڑ بھڑ ہوتی ہے تو بس بیسے ہم نے سادھی کی ویڈیو بنایا ہے بہت ساری ساری جو رس میں ہوتی ہیں سادھی میں ان کو ایک ایک چیز کو ہم نے کیچ گیا ہے ویڈیو بنایا ہے آپ لوگوں کے لیے یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارے یہاں سادھی میں رس میں کیسے ہوتی ہے کیونکہ ہر جگہ کا الگ الگ ریباج ہوتا ہے تو بس ہم آ تو یہاں پہ دو دن پہلے ہی گئے تھے لیکن سادھی کی بجے سے آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے سادھی میں بس ایسے ہی کپڑے پہنے ہیں اور یہ سردی مغیرہ کچھ لگتی نہیں ہے تو بس سریر میں سردی لگ گئی تھی تو دو دن تھوڑا سا ہلکا سا فیبر رہا تو ڈاکٹر سے دوائی لی تبیعت ٹھیک ہوئی تو بس فیراج ہم نے سوچا کہ یہاں سے آپ لوگوں سے تھوڑی بات کریں تو ابھی گھر میں کوئی نہیں ہے ہم ہیں اور چھوٹی والی بھاوی ہیں پیتا جی باہر ہیں بچے سکول گئے ہیں اور بچے سکول سے آنے والے ہیں اور ہم لوگ پھر سے کہیں جا رہے ہیں تو ہم لوگ جا رہے ہیں یہاں پاس میں تھوڑی دور پر بجرنگ والیدی کا مندر ہے تو ہم لوگ جا رہے ہیں درسل کر رہے ہیں اکثر جاتے ہیں وہاں پر اور جب بھی ہم لوگ وہاں جاتے ہیں تو وہاں کھانا جرور لے جاتے ہیں تو یہاں یہ اس میں کھانا سارا پیک کر کے رہ لیا ہے بنا کے بچے سکول سے آنے والے ہیں گوری اور اوم جس کو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں تو جیسے ہی گوری اور اوم آ جائیں گے بیسے ہی ہم لوگ جائیں گے تو مندر کیا مطلب وہاں مندر تو ہے ہی بہت بڑا مندر ہے اور بہت ساری بہت بڑی جگہ بنا ہوا ہے اور گراؤنڈ بھی بہت سارا ہے تو وہاں پہ جا کے بہت اچھا لگتا ہے تو جب بھی وہاں جاتے ہیں تو کھانا جلو لے جاتے ہیں وہاں پہ کھانا کھاتے ہیں اور وہاں کی ایک مانتہ ہے کہ وہاں پہ باہر کا پرشاد نہیں چڑھتا ہے یا تو آپ اپنے گھر سے کچھ بھی میٹھا بنا کے لے جاؤ تو اس کو آپ چڑھا سکتے ہیں یا فل چڑھا سکتے ہیں باہر کی کوئی بھی میٹھائی وغیرہ وہاں پہ نہیں چڑھتی ہے تو ہم نے پرشاد بھی بنا لیا ہے پرشاد بھی بنایا ہے حلوہ حلوہ بھی بنا لیا ہے اور کھانا بھی بنا لیا ہے تو بس تھوڑی دیر میں ہم لوگ نکلیں گے ہم لوگ جا رہے ہیں اب نیم کروری والے بابا جی کے مندر درسن کرنے کے لئے اور آج منگل واروی تھا اور گوری کا کچھ پرساد بھی جو ہے بولا ہوا تھا تو وہ گوری کہنے لگی تو ہم نے کہا چلو چلتے ہیں اور بیسے بھی اکثر ہم لوگ جاتے ہیں مندر تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آج مندر میں کچھ پروگرام ہے تو مندر میں آج کچھ اسپیشل پروگرام ہے تو ہلکا سا میلا بھی لگا ہوا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ بھیڑ ہے نیم کروری والے بابا جی کا جو مندر ہے ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں ہے اپنی گاڑی سے جاتے ہیں تو کیول آدھا گھنٹہ میں پہنچ جاتے ہیں آدھے گھنٹی کا راستہ ہے تو وہی سب لوگ ہم جا رہے ہیں مندر پتہ جی ہم گوری بھاوی بھائیہ اوم سب لوگ تو مندر گئے ہیں تو مندر درسن کریں گے اور مندر میں آج بہت زیادہ بھیڑ ہے تو مندر میں ہم لوگوں نے درسن کر لیے ہیں اب ہم لوگ جو کھانا لے کے آئے تھے وہ ہم کھانا کھا رہے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے اور یہاں پر کھانا کھانے میں بہت اچھا لگتا ہے ہم لوگ ہمیشہ ہی جب بھی آتے ہیں تو برت آتے ہیں اور یہیں کھانا لاتے ہیں درسن کرنے کے بعد یہیں پہ کھانا کھاتے ہیں ایک بار ہم اور دیویا اور بھاوی اور بھی بھتی جی ہماری تھی تو تب بھی ہم لوگ آئے تھے اور یہیں پہ کھانا لے کے آئے تھے یہیں پہ کھانا کھایا تھا تو آج یہاں پر بہت زیادہ ہی بھیڑ ہے اور اگلے دن آنا تھا ہمیں ڈلی اور ہم ایک دم تیار بھی ہو گئے تھے لیکن گوری نے ہمیں جورجستی روک لیا کیونکہ گوری نے ہائی سکول میں فرس ٹیویجن پاس کیا تھا تو اس کے سکول کی طرف سے کوئی پروگرام ہونا تھا تو اس نے کہا بھا جی رکھ جاؤ آپ بھی چلنا تو اچھا لگے گا تو بس وہی ہم یہاں پر گوری کے ساتھ آئے ہیں تو یہاں پہ بہت زیادہ بھیڑ ہے جو بھی بچے فرس کلاس پاس ہوئے تھے تو انہیں کچھ انام بغیرہ یہاں پر ملے گا تو وہی یہاں پر پروگرام چل رہا ہے تو وہی گوری کے ساتھ ہم لوگ یہاں پر آئے ہوئے تھے تو بہت سارے بچوں کو انام ملا تھا اور گوری کو بھی یہاں پر انام ملا ہے اور کھانے پینے کی بھی بیوستہ ہیں موسیقی بہت زیادہ بڑا تھا لمبا پروگرام تھا لیکن جیسے ہی گوری کو انام مل گیا تھا پھر ہم لوگ وہاں سے آ گئے تھے کیونکہ بہت زیادہ ٹائم ہو گیا تھا دو تین گھنٹے تک ہم لوگ وہاں پر بیٹھی رہے اور اس دن کچھ سردی بھی زیادہ تھی تو تھنڈ بھی لگ رہی تھی اور کھانے کا پروگرام تھا تو ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کے ہم لوگ گھر آ گئے تھے تو وہی ہم نے گوری اس کا اپنا انام تو دکھا تو وہی گوری انام دکھا رہی ہے اور بہت زیادہ خوش ہے اور ہمیں بھی بہت خوشی ہوئی تھی موسیقی پروگرام بغیرہ ہو گیا تھا اور آگلے دن ہم نکل آئے ہیں دلی کے لیے ہمارے یہاں سے دلی کے لیے آنے کے لیے ایسی والی بس بہت جلدی نہیں ملتی ہے تو بس ہم ایسی نورمل بس میں بیٹھ گئے تھے تو اب ہم سام تک پہنچ جائیں گے دلی اور اب ہم اس ویڈیو کو یہی پر اینڈ کرتے ہیں اور یہ ہمارا ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا اور ابھی تک جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے وہ سسکرائب بھی کر لیں اور ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے